سیاسی منظر نامے سے پاکستان تحریک انصاف کے صاف ہونے کا عمل جاری ہے نومہی کا دن پی ٹی آئی کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ نومہی عمران خان کی سیاست کے لیے نائن الیون ثابت ہوا تو کچھ غلط نہیں ہوگا سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا لیکن واقعات جس دیزی سے رونما ہو رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے فی الحال یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گزشتہ گیارہ سال کی پرہنگام سیاست اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی جاوید فاروقی نے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کیا جاوید فاروقی کا مزید کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر اس کے مخالفین کا یہ الزام رہا ہے کہ یہ بھی ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیبی ہے اسے کینگز پارٹی بھی کہا گیا سیلیکٹڈ کا تانہ بھی ملا لیکن اگر ہم ماضی قریب کی شنگز پارٹی مسلم دی قاف سے اس کا معازنہ کریں تو دونوں میں فرق بہرحال عمران خان کی شخصیت ہے مسلم دی قاف کی قیدت پہلے بیا اظہر اور پھر چودری شجاعت حسین کے پاس رہی جبکہ اس کی حکومت میں پہلے میر زفرولہ جمالی اور پھر شوکت عزیز وزیر آزم بنائے گئے درمیان میں ڈیڑھ ماہ کے لیے چودری شجاعت نے بھی ایک عبوری مدت کا وزیر آزم بن کر جنرل پرویز مشرف اور مسلم دی قاف میں سیاسی حلالہ کروایا لیکن ان چاروں شخصیات میں سے کوئی بھی اس طرح مقبول عوابی لیڈر نہیں تھا جو عمران خان کا خاصہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کی چھتری ختم ہوتے ہی مسلم دی قاف کا نام و نشان نہ رہا جبکہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں پارٹی عدداروں سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی طرف سے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کے باوجود یہ ایک سوال اپنی جگہ بوجود ہے کہ آیا عمران خان کی عوامی حمایت میں بھی کوئی کبھی آئی ہے اس سوال کا جواب عوامی سرویز کی بجائے بیلڈ کے ذریعے ہی سب سے مستند اور موت برطرین ہو سکتا ہے لیکن اب تو الیکشن کا اکتوبر میں بھی انعقاد ایک ملین ڈالر سوال بن گیا ہے جعوید فاروقی کے مطابق فیلحال تو نو مئی کے بعد تحریک انصاف کی تحلیل کا عمل جس تیزی سے جاری ہے وہ یک طرفہ تماشا بنا ہوا ہے پارٹی میں جس تیزی سے لوگ آئے تھے اس سے دگنا تیزی سے الہدگی اختیار کر رہے ہیں لیکن یہ کہاں جا رہے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ایک ہاں کا لگا ہے اور سیاست کے بڑے بڑے جگادری الیکٹیبل سردار اور وڈیرے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے علاقوں حلقوں میں سب نے دوڑے لگا دی ہیں جارے کی دور بھی ایک دوسرے کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی سینی محال میں فلم کے شو کے دوران کسی نے بم کی افوہ چھوڑ دی ہو اور سب اپنی اپنی جان بچانے کے لیے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے ہوں جعوید فاروقی کا مزید کہہ رہا ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو انہوں نے جس غیر سیاسی انداز سے جیتی ہوئی بازی اپنی زد انہ ہر درمی اور غیر سیاسی رویے کی نظر کر دی یہ بھی ہماری سیاسی تاریخ کا ایک سبق آموز باب ہے ابھی تحریک انصاف کی طرف سے نومے کی غیر ذمہ دارانہ عمال کا رد عمل چل رہا ہے تاہم ابھی اس ڈرامے کا دوسرا ایکٹ باقی ہے جس میں بہت سے تشنا سوالوں کے جواب سامنے آئیں گے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب میں جس میند سے نواز شریف کا متبادل تیار کیا تھا اب تحریک انصاف کی تحلیل کے بعد وہ نوازلی کو پنجاب میں مکمل فری ہینڈ دے دے گی اگر یہ مان لیا جائے کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو عمران خان کا ووڈ بینک تو موجود ہوگا اور وہ کہاں جائے گا گزشتہ ایک ماہ کے دوران دائے بازو کی دو نئی مذہبی سیاسی جماعتیں نئے سرے سے متحرک ہو گئی علامہ خادم حسین رزوی برہوم کی تحریک لبیک نے لانگ مارچ کے ذریعے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا ہے جبکہ حافظ سعید صاحب کے رفقہ نے مرکزی مسلم لیگ کے نام سے جماعت ریجسٹر کروا کر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں جبکہ یہاں کی تحریک نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے لیے اپنا ڈرائنگ روم کھول دیا ہے اور انہوں نے ان لیکٹیبلز کے ساتھ ایک نئی پارٹی تشکیل دی ہے اور آئندہ انتخابات میں بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا ہے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب سے تحریک انصاف کی ادم موجودگی کی صورت میں یہ تینوں فیکٹر اور آزاد امید وار مسلم لیگ نون کا راستہ روکیں گے تاکہ عمران خان کی سرکشی سے جان چھوڑانے کے بعد نواز شریف کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع نہ مل سکے یہ اندازے اور قیاس آرائیاں کس حد تک دروس ثابت ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا تاہم یہ بات تیہ ہے کہ پی ٹی آئی میں آپریشن کلین اپ جاری سیاسی ڈرامے میں ایک انٹرویل ہے دوسرا ایکٹ ابھی باقی ہے ابھی پردہ دوبارہ اٹھے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا